مواریو کیسے ہیں دوستو آپ مجھے میند ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رونڈ دا کیب ابری ہوئی زمین کے گرد چکر تو دوستو یہ پوئیم رونڈ دا کیب میٹنگ ایٹ نائٹ کے جواب میں لکھی گئی ہے جو کہ لکھی گئی ہے روبر برونی کی یہ لکھی ہوئی پوئیم ہے تو دوستو اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ ایک ہسپنڈ وائف کے پچھلی پوئیم میں جو کہ میٹنگ ایٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ہسپنڈ وائف کا ملنا پورے دن کے بعد اور اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہسپنڈ کو آخر کار کچھ کمانے کے لیے باخر کام کے لیے جانا پڑتا ہے لوگوں کو ملنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر یہ پوئیم لکھی گئی ہے تو دوستو ہم چلتے ہیں پوئیم کی طرف رون دا کیپ آف آس سڈن کھیم دا سی خوشکبری ہوئی زمین کے ٹکرے کے گرد سمندر نمودار ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے اور سورج دکھائی دیتا ہے پہاڑی کے کنارے سے پہاڑی کی چوٹی اس کے اوپر سے سورج دکھائی دیتا ہے سورج اپنی سونے جیسی کرنوں سے راستے راستے کو سیدھا کرتا ہے راستے کو پھلاتا ہے مسال کی طور پر دوستو جیسا کہ سورج نکلتا ہے تو ہمارے لئے دیکھنا ممکن ہوتا ہے کام کرنا ممکن ہوتا ہے تو اگر اندھیرہ ہو روشنی ہی نہ ہو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم پہ اپنے راستے کو کیسے تلاش کرتے ہیں تو اس طرح سے اس لائن میں یہ چیز بیان کی گئی ہے جو سورج ہے وہ اس کی جو کرنے ہیں اس کی جو گولڈ کرنے ہیں وہ ہمارے لئے راستے کی رہنمائی کرتی ہیں سوری دوستو مجھے آدمیوں کی دنیا کی ضرورت ہے تو دوستو اس طرح سے یہ پوئیم ختم ہوتی ہے تو ہم ملیں گے اگلی پوئیم اور اگلی ٹاپک کے ساتھ